اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ہے گوڈ مورننگ پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تو فیض دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گوڈ مورننگ بھی سبھی کھا آغاز کرتی ہوں اچھا جی موسم بڑا خوبصورت ہے حسین ہے میں راستے ساری بڑے اچھے موسم میں انجوائے کرتی آئی گنگناتی آئی کیوں نہ گنگنا ہوں اور میں یہ بار بار کہہ رہی تھی اللہ مجھے معاف کرے میں سچ کہا ہوں کہ میں کہہ رہی تھی اللہ پاک تیرا شکر ہے ہم آزاد مملکت پاکستان میں ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ایک خوبصورت سے شہر میں ہوں کراچی دیکھا جائے تو پاکستان کا جو ہے مین شہر کراچی ہے جس کو لوگ انجوائے کرنے کے لیے روزگار کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں اور وہ ہمارے بہن بھائی ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں وام بلکم کرنا چاہیے روزگار ہے نصیب کہیں پر بھی لے جائے باہر ملک لے جائے یا کراچی میں بہت سارے لوگ یہاں پر بہت زیادہ آکے اپنے روزگار کو آگے بڑھاتے ہیں پھر کراچی کا ہے خوبصورت سی ویو اور خوبصورت سمندر اور لا محدود اتنا بڑا اور اس کو دیکھتے ہوئے بڑا مجاتا ہے موسم میں اس موسم میں لوگ وہاں جاتے ہیں انکی سواری کرتے ہیں گوڑا سواری کرتے ہیں بڑا انزوائی کرتے ہیں لیکن گندگی بہت کرتے ہیں اسی لیے بی کیر فول ایک چیز اور میرا جانا ہوا ہل پارک جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں تو بھائی سی دی سی بات ہے وہ ہی بات کرتے ہوں اور میں نے وہاں جا کے ایک چیز دکھیں گوڑا ہے جو بھی اس پرمیسس کو دکھے ہیں میں منشن کرنا چاہتی ہیں اور ہو سکتا ہے ان کی اتنی کوتائی نہ ہو وہ لوگ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں آنگے والے لوگ چاہید نیچے کے لوگ کر رہے ہیں ایک ایک بڑا چپن لینڈ بنا ہے اس کی بڑی اچھی وہ پرمیسس ہے بھائی وہاں تازمین بھی ہے وہاں سیکیورٹی بھی ہے انٹری پر بھی بڑی سیکسٹکنیس رسٹک کیا ہے تو اگر کمپیر کرے پار کا جہاں پر فیلینڈ ہے آپ کہیں گھوم رہی ہے وہ سب کچھ ہے لیکن وہاں دس بین مجھے نظر نہیں آیا اور ہم نے بڑے مزے سے کانا کھایا پھر میں دیکھ رہی ہوں پھر میں نے وہاں پر ایک خوبصورت سالیک خوبصورت سی جیل سی جو انہوں نے ڈکس وغیرے کے لیے بنائی بھی وہاں پر بھی شاپنگ بیگ اور ریپرز اور ڈیفرنٹ چیزیں پھیکی ہوئی تو مجھے پورے میں ماں پر وزیٹ کیا بٹ مجھے کنی نظر نہیں آیا افسوس بہت ہوا کیونکہ بڑی خوبصورت پلیس ہے ایوریون ہم نے دیکھا کھانا کھا رہے ہیں جو آئے کر رہے ہیں بچوں کو دیکھ جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بہت بڑا ایک میں وہ نظر آتا ہے مجھے کہ بچے بھی وہاں پر ظاہر چی بات ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ مہا باب میں نے دیکھا انہوں نے بریانی میں نے ان کا ہی چکن کی وارڈیاں دیا انہوں نے جا کے وہ بنچ بناواتا ہے سمنٹ جو بڑا سب بناواتا ہے اس کے نیچے اس نے پھینک دے کے کورے آکے کھا لیتا ہے نو نو شوئی کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ لوگ جو ہے یہ دیکھیں کہ وہاں ڈاز بن نہیں ہے تو میری اگر آواز وہاں پہنچ رہی تو اس کا خیال رکھیں باقی کراچی میں جو ہے وہ آپ کو پڑھتا ہے موسم اللہ پاک ہمیشہ ہم جب بھی دو بھوندیں گرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ بارش ہمارے لیے رحمت بن کے بچے کیونکہ یہ رحمت اور لیکن پانی افکورس کھڑا بھی وہ ہے کہیں کہیں اور کہیں کہیں افکورس ان حکومت کام بھی کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں میں وہ ایسی بس آکے دیکھ رہی ہے سکتے ہیں لیکن ایک چیز بہت بڑا مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کیوں آپ کو کرنا پڑ رہا ہے اس سے پہلے کیوں نہیں ریڈی ہوتے ہیں اس سے پہلے آج تک یہ مسہ حل کیوں نہیں ہوا پانی بڑے بڑے روڈ پر کھڑا کیوں ہوتا ہے روڈ پھٹ کیوں جاتے ہیں وائے 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 کون دے گا اس کان سے یار کون 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 کو ہی تو ہے افکورس ہم نے ایک پرسن کو بلوایا اور ان سے ہم کوشش کریں گے آج گفتگو جو ہے ریلیونٹو کاراچی ہو اور میری خواہش ہے کہ میں کاراچی کو ایسے دیکھوں بڑی 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 بلدنگیں ہو لوگ بھائی نہ جائیں کاراچی ہائیں انجوائے کریں کیونکہ ریونی ہو is the biggest revenue جو نیتو کاراچی تو ہاو اس پاسبل ہاو سیٹ کے ہاو بیڈ کے کیے ہوئے ہیں اور پھر مسئلہ کیا ہے تو پھر آج ہم بات کریں گے یہاں پر ہمارے بڑی زبردست گیس بیٹے ہوئے ہیں اور بشک اپوزیشن میں لیکن جب ایک انسانیت کی بات کی جائے تو لسانیت پارٹی سب ایک طرف ہونی چاہیے اور انسان کو اس جگہ پریزنٹ ہونا چاہیے جو وہ سیٹ پر بیٹھا ہوئے اقتدار پر بیٹھا ہوئے ہیں میرے رب نے اس کو منتخب کیا پارٹی والوں نے منتخب کیا عوام نے منتخب کیا تو کون ہے جب ان کی پارٹی کی بات کریں تو وہ ریپریزنٹ کریں اپنی پارٹی کو اور پی ٹی آئی لیڈر ہیں اس وقت سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے اور وہ ہیں اسرار ابباسی صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں صاحبی میں آپ کا انٹرو سننا تھا بڑا خوبصورت انٹرو تھا اور میں سہر میں کھو گیا کہ جو آپ گفتگو فرما رہی تھی کہ کراچی اور بیوٹیز اور وہ لیکن میں ابھی دستر سے آرہا تھا تو مجھے اس انٹرو کے بلکل برعکس وہ شکل نظر آئی کراچی کی جو ہم امیجن کرتے ہیں ایزا کراچی آئی تھی کیونکہ ہمارا جینہ مرنہ یہاں ہے اور ہماری ساری جو انٹرسٹس ہیں وہ یہی ہیں تو بڑا تکلیف تھی عمل ہے کہ جس طریقے سے اس سہر کو گندگی کا ٹھیر بنایا گیا سیورج کا نظام نہیں اور اس کے لئے کوئی ایک ڈورمٹ ذمہ دار نہیں ہے یہ بیسیکلی تسلسل ہے کافی چیزوں کا آپ دنیا کے جتنے بھی آپ نے کراچی شہر کا ذکر کیا دنیا کے چونسیس بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے اور اس کے اندر جو آپ سمجھیں کہ اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ادھر ایک مضبوط میٹرپولٹن کوپریشن چاہتی ہے کیونکہ ہم وفاق میں سارے تین سال ہماری گومنٹ ابھی رہی صبح میں دوسری پارٹی کی گومنٹ تھی اور کنٹینیشن آف گومنٹ تین ٹینیور میں رہا ہے صبح میں لیکن جب تک آپ دیکھیں کہ اگر آپ جنرل مشرف کا دور دیکھیں تو اس میں دو ٹینیور آئے دو مختلق میئر تھے ایک جماعت اسلامی کے میئر کے آئے اور ایک اسلام کے امکم کے آئے تو وہاں پر ان میئرز نے ڈیلیور کیا وہ کیسے ڈیلیور کیا کہ ان کو اختیارات جو تھے وہ ڈائریک وفاق دے رہا تھا فانٹس ڈائریک وفاق دے رہا تھا اور یہ دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس جگہ سے ریونیو آتا ہے سب سے پہلے اس کی اوپر خرش کیا جاتا ہے جب آپ ملکی معیشت کا ساٹھ پیسات ریونیو کراچی شہر جنریٹ کرتے ہیں اور صوبائی اسی پیوز ریونیو پلکے کچھ لوگ کہتے ہیں اٹی پیس 90% تو سب سے پہلے تو آپ کا فرش بنتا ہے کہ اس شہر پر خرش کیا جائے دو ادوار جن کا میں ذکر کیا اور دیموکریٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو کنڈیم کریں لیکن اگر کسی کی کوئی اچھا ہی ہے تو ہم اس کو ایڈمیٹ بھی کرنا چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے مخالفت اس نے جو اچھا کام بھی کیا ہے ہم اس کو بھی تنکید کی نظر یہ بہت اچھی آپ نے مجھے بہت اچھی پوزیٹی لگی اور وہ میں نے الکے پل کے انداز میں بات کی جس طرح کہتے کہ اپیشیٹ بھی کرنا چاہیے ایک چیز دیکھیں سارا چیز ہم چاہیے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس پر نہیں ہم لوگوں نے کو برڈن ڈالا ہے ہماری عوام بھی بہت ساری مستیکس کرتی ہے لیکک آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک بڑا ایک نالا ہے گوجر نالا یا کوئی سب بھی نالا اس میں ہمارے گورنمنٹ تو ہمیں بنا کے دے کے چلی گئی وہ ہمارے لئے یوز کے لئے دے اب اس کے اندر آپ میسیوز کریں آپ اس میں کپڑے ڈال رہے ہیں شوپنگ بیک ڈال رہے ہیں تو یہ تو یہ ہمارے اپنی کوت آئی ہے نا بہت بلکل بلکل آپ نے دیکھیں ایک ایک one of the rules root cause of the Karachi اس پر education count کرتی ہے تربیت بلکل count دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستانی اور خاص سوال پر Karachi آئیت بڑی vibrant اور بڑی زبدست شہری ہیں ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ سلام آت کی اور ڈیڑھ گھنٹے کی دوبائی کی فلائٹ جو ہی شہری جب دوبائی جاتے ہیں تو بڑے rules and regulations نا کیوں سے ہٹتے ہیں نا کیوں سے ہٹتے ہیں نا کیا آپ کیے ڈیڑھ گئے پہلے سید کو سب پتا کیا کریں implementation of law the lack یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے یہاں پر مجھے پتا ہے کہ اگر مجھے کسی پولیس والے نے روکا تو میں اپنا طرف خرا دوں گا اگر میری کوئی شنافت نہیں ہے تو میں کسی جاننے والے سے پون کربا یہ آپ نے کہا یہ ہوتا ہے لیکن اس کو میں 50% admin کرتا ہوں آپ کو پی ایم میوزیوم میں چلے جائیں آپ کچھ حرکت تو کر دکھائیں ایک وزل ہوگی مجھے دیکھ رہا ہے ایک دم آپ مجھے بتائیں بڑا بڑا crowd ہوتا ہے آپ فوتی نگل چلے جائیں اید پہ چلے جائیں لیکن آپ اس جگہ کا misuse نہیں کر سکتے گراس توڑ سکتے اید پہ چلے جائیں آپ پیئر میوزم کی بات کر رہی تھی ابھی میں اپنے انٹروں میں ہل پاک کا ذہر کر دی ریلیمنٹ کتے کارچی ہلاکہ دیکھا جائے کہ یہ رہا ہی خوبصورت بارک ہے جس نے کارچی میں ہل ایریہ دیکھنا ہے تو وہ وہاں چھتا ہے لیکن ایشو کا ہاتا ہے وہاں ایشو یہ ہے کہ آپ نے جس فنلینڈ کے ذکل کیا وہ آپ میں پرائیوٹ سیکر کو دیا اور جو باقی پاک ہے وہ سٹی گورنمنٹ کے اندر ہے تو آپ کو صرف یہ ہی پتہ چل جاتا ہے ایک ہی پرمیسز کے اندر دو مختلف قوانین کام کر رہے ہیں تو پرمیسز دیکھیں اثر کا قانون کا ہے جگہ کا نہیں ہے تو اگر تو سیٹی گورنمنٹ بھی اس طرح ریاکٹ کریں اس طرح کنٹورمنٹس میں ریاکٹ ہوتا ہے آپ نے پی ایک میوزیم کی بات کی پی ایک میوزیم کے ساتھ پار جسنے بھی کینٹ ایریا کے اندر آپ کی جگہیں ہیں وہاں پر اسی طرح کا ڈسپرن ہے اور میں نے پھر تھا کہ وہاں ہمیں کوئی گائیڈ لائن تو نہیں دی جاتی لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہاں قانون توڑا تو ہمیں اس کی سزا بکت نہیں پڑے گی یہاں کوئی سورس اپلائی نہیں کرے گی کچھ نہیں کرے گی یہی وجہ ہے کہ ہم وہاں پر صحیح رہتے ہیں ہمیں ٹیکنیکل فالٹ کہاں ہے جہاں ہمیں آزادی ملتی ہے ہم بلکل مادر پیدل آزاد ہوکے اس طرح کرتے کرتے ہیں ایک اور بڑے خوبصورت بات آپ نے کی جو کراچی کی بیسک روٹ کاؤز ہے جو کراچی بارشوں جو ہمارے لیے زحمت کی جگل زحمت بنتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کراچی بیسکلی تین بڑے نالے ہیں نو سب نالے ہیں اور تین بڑے نالے ہیں جس میں گجر نالا، محمد آباد نالا اور پیادنگی ہم جب گرمنٹ میں ہیں تو ہم نے دیکھا پچھلے آپ چار پانچ سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو کراچی دھوک جاتا تھا مارش میں اتنا برا حال ہوتا تھا تو ہم نے اس کی روٹ کاؤز نکالی کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے ان نالوں کے اوپر غیر قانونی تعمیرات کر دیتی تو جب تعمیرات غیر قانونی ہوگی تو ان کی صفائی نہیں ہوگی جب صفائی نہیں ہوگی تو پانی وہ نہیں ہوگا ہم نے آکے پیادنگ گرمنٹ میں اور یہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا کراچی میں کراچی کے لوگوں نے منڈیٹ دیا ہمیں تو ہم پر یہ پرسہ کیا ہم دلیور کرتے ہیں تو ہم نے ان تین بڑے نالوں کو بنایا اور لامزلا پچھل دو تین سال کی بارشوں میں اس میں کراچی دیتی کراچی والوں نے آپ کو منڈیٹ دیا مجھے یاد آیا کراچی والوں نے آپ کو منڈیٹ دیا مجھے یاد آیا کراچی والوں نے آپ کی گفتگو میں بھول جائی کل آپ ماشا اللہ اللہ عن میں پیٹی آئے نائے ایک مطلب بڑے ہی ایک لمبے ڈوریشن میں یوں کہوں گی کہ یوں آپ ڈاؤن اور پھر آخر کار آپ لوگ بھی پارٹی بن کریں نہیں سبھی میں آپ کو مجھے کی بار باتا ہوں دیکھیں پاکستان چینج ہو رہا ہے آپ پاکستانی عوام میں اتنا شعور آگیا ہے کہ آپ یقین کریں کہ میں از اپولٹیکل لیڈر میں ریڈی والے سے بھی بات کرتا ہوں تو اس کی اندر بہت پرنسبل ہو گئے بہت پرنسبل ہو گئے اور اس میں بہت بڑا چردار آپ میری آتا ہے آپ مورننگ شوز سے شروع ہو کر لیڈ نائی چھوز تک آپ لوگ اتنا ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اتنا ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم از اپولٹیکل ہوتے ہیں وہ ہی کہہ رہو نا ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایڈوکیٹ اس نے ہی ہوتا ہے کہ ان کو کرنٹ پتہ ہوتا ہوتا ہے جب ہم مجھے پچھے سال ہو گیا پی ٹھے ہوتے ہیں ہم جب شروع میں سیاست کرتے ہیں بڑا مسئلہ ہوتا تھا لوگوں کے بعد جانا ڈننٹ ہوں ٹوڑو 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 لیکن آج کیا ہے آپ نے ایک ٹھےپ ٹھیکا اور آپ کو لاکھوں ٹھینٹ میل گیا اور پتا چل گیا پہلے ہم نے دس ہزار جلسہ کرنا دس ہزار ٹراڈ کرنا پڑتا تھا ناک تو چھوڑنے جی ہمیں مہینوں لگتے تھے تیاری پہ پھر اخراجات تھے سٹیج کا خرچہ کرسیاں ٹینڈ مائک آپ تو جس وہ نوال ٹکسوں کے کام جیسے کل ہوا ہی جو آپ کا جیشن ہوا تو انہوں نے گروپ میں ویڈس اپ میں کر دیا تب لوگ جمع ہو گئے اور سکتر ہو گئے یہ چیزیں چینج آئی ہیں پاکستانی عمام میں اچھا اس کا آپ پیٹی آئی کو دیں یا نہ دیں لیکن سوشل میڈیا کو جس طرح وائبرانٹ کیا ہے پیٹی آئی نے اور میں اس بات کے ساتھ آپ کو یہ بھی ضرور کہوں گا کہ کچھ سیکٹرز ایسے انہوں نے ان کو مسیوز بھی کیا ہے جو ابیوز بھی کرتے ہیں آپرمنٹ کو لیکن وہ ہماری پولیسی نہیں ہے پیٹی آئی کی پولیسی نہیں ہے کیونکہ ہم پر ایک الزام لگائے جاتا ہے کہ آپ پیٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ابیوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ایسا نہیں ہے جو پیٹی آئی کی ارجنل کیاڈر ہے وہ تو بڑا سنسبل ہوتی ہے کیونکہ ہمیں سٹریٹ اووے ڈائریکشن انران خان دیتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی ایون ٹاک شوز میں بھی آپ ہمارے دیکھیں تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی زبان اس طرح لیکن جب عوام ہے اب عوام میں سے کوئی اگر پیٹی آئی لبر ہے اس طرح پیٹی آئی کی تنزین سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے جیسے رات کو کراؤڈ نکلا یا اس دن رات کو کراؤڈ نکلا ایلا روگ رو رو کے تو ہمارے حالے جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا پاکستان کی ہسٹری جب سے میں سیاست میں ہوں یا ہم نے جو تھوڑا بود دیکھا ہے بڑے سے بڑا لیڈر بھی جب جاتا تھا اقتدار سے تو لوگ خوش ہوتے ہیں چلو اس سے جان چھوٹی چاہے آپ ذال فکار بھٹو کو لے لیں زاولاک کو لے لیں بنجذر بھٹو کو لے لیں ہاں لیڈر کے جانے پر لوگوں نے خوشیہ مناک یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک پرائیم نیسٹ نے گیا تو لوگ اس کے لیے مہار نکلے اس کو خلط نکالا جائے یہ شعور عوام کے اندر آیا ہے اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا اب پھر اس کو واپس ریٹین کرنے کے لیے عوام نے جس طرح سترہ جلائے کو ووٹ دیا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں رہا تو بڑا سرپرائز ہوں ارے بھائی سپریم فورٹ کا آردر جس ابھی دیسیزن ساڑھے یارہ بجے حالف برداری لاہور کی گورنڈر ساب نہیں کریں گے تو دین گورنڈر پاکستان پریزیڈن ٹیک اڈیسیزن اینڈ فورین آردر برداری رات کو دو بجے میں نے دیکھا کہ ہمارے میں ابھی پھر ایک بار کہوں گی کہ کوئی بھی کسی بھی حکومت کو اگر اپلائٹ کیا جائے رائٹ ہوئے پہ تو میں ہمیشہ جو ہمارے جتنے بھی ججز ہیں اور جتنے بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس چیز کو میں بہت میری اپنی ایک اپینین ہے لیکن دیکھیں جیسے ابنان خان کو جب نکالا گیا تو کسی نے اپوزیٹ ہو نہیں کیا اس کو ایکٹس کیا اور پھر اس کے بعد ورکنگ کی مجھے جب ہوا تھا سبھی معاشرہ کیسے چلتا ہے معاشرہ بیسکلی دنیا میں یہ انسلٹ ہے اگر دیکھا جب امارے بہت سارے کنٹریز دیکھ رہے ہیں اگر ہم اپنے لاؤ کو برا کہتے ہیں اگر ہم اپنے لاؤ کو برا کہتے ہیں آپ اپنی جو ہے جو بھی مطلب پیپر جمع کروائیں مجھے تیو ٹیکنیکل کی بات نہیں آرہی ہے تو وہ اپنی سببنگ کروائیں آپ نے جو آپ جس پہ اگنس میں آرہے ہیں یا آپ فیور میں آرہے ہیں آپ ایک سپس نہیں کر رہے جاتے انہوں نے کہا کہ اب یہ تو نہیں آپ کی بات نہیں مانی جائے تو آپ ایک دم بیک لے جائیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے دیکھیں میں یہ ہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیسیکلی اب اما ہم اس میں ایجوکیٹیڈ ہو گئی ہیں کہ یہ کوئی سالہ سال قرآنی بات نہیں ہے نو اپریل میں جب ہماری گورنمنٹ کے خلاف سین پروسیجر استعمال کیا گیا یہی میں بنا رہی ہے تو ہم نے بلکل منوان اس چسلے کو تسلیم کیا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تین ججز کی جگہ پندرہ ججز بٹھا دیں بارہ ججز بٹھا دیں آٹھ ججز بٹھا دیں کیونکہ دیکھیں فیکٹ آف ایمیٹر کیا ہے دنیا میں جتنے بھی معاشرے ترکیاسہ معاشرے ہیں ان میں رول آف لاؤ ہیں سر یہ بھی بڑی انسائل کے کہ کیپابلٹی نہیں ہے ہم ان کو اسنا کیپابل سمجھتے نہیں ہیں میں سن کے مجھے بہت دھکارا تھا میں اپسوس کی بہت اصل میں ہمارا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو طرز سیاست تھی یہ پرانی طرز سیاست تھی اب ان لوگوں کو اس نئی جنریشن سے وارثہ پڑھا سر انہوں نے پھر کیپابل بن کے دکھنا جنریشن سے وارثہ پڑھا اور وہی مثال بڑی کومن آج کے چل دی کہ ان کو ٹکر کی لوگ میں لے تو ان کو پتا چلا ہے کہ یہ جس ہوا کو بیڑ بکری سمجھ کے صرف بوٹ والے دن استعمال کرتے تھے اور پانچ سال تک ان کو بھول جاتے تھے اب ان کو پتا چل گیا کہ ہم اکاونٹبل ہیں ٹوئنٹی فور سیون اور بس ہم اکاونٹبل ہیں ہمارا کوئی بھی ایکٹ ایسا ہوگا تو ہمیں فوری طور پر اس کے ریاکشن آئے گا چیلنجی ریاکشن کی بات کریں ناظرین آپ ہمیں اس وقت لائف جان کر سکتے ہیں نمبر ہے سکرین پر پی ٹی سیل نمبر پیزنٹ ہو رہا ہے تو آپ اگر کال کرنا چاہیں اور پی ٹی آئی کے بارے میں یا کسی بھی پارٹی کے بارے میں کوئی بھی اپنا جو ہے ویو ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو گوڈ مورننگ ویڈ سبی اون ویڈس ایجی ٹی ویڈ چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھوڑی سی بریک لیں گے کیونکہ اس لارہ اب بات ہی سب ریپریزنٹ کریں پی ٹی آئے کو ہمیں ساتھ موجود ہیں یا لیں گے بریک آئی ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ